دوستو چھے سو کروڑ کے بجٹ پر بنے فلم آدھی پرش اتنے سرکیوں میں ہے کہ ٹرولرز اسے ٹرول کرنے کا ایک بھی بہانہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ان کارنوں کے بارے میں جن سے لوگ اس فلم کے تلنا تھرڈ کلاس واہیات فلم سے کر رہے ہیں یا دی نہیں تو آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں فلم آدھی پرش کے دس سب سے بڑے غلطیوں کے بارے میں جس کے بارے میں سن کر آپ کو بھی یہ لگے گا کہ یہ رمائن نہیں بلکہ رمائن کے نام پر کھلواڑ ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں فلم آدھی پرش کے نردیشک اوم راوت اور ڈائلک رائٹر مشہور گیتکار ملوج منتشیر ہیں ویس فلم میں بھگوان شریرام کا رول ساؤت کے مشہور ایکٹر پربھاس اور ماتا سیتا کا رول بولیوڈ ایکٹریس کرتی سنن کر رہی ہیں فلم میں راون کے رول میں آپ کو سیف علی خان دکھائی دیں گے رمائن پر آدھارت چھے سو کروڑ والی بجٹ پر بنی اس فلم میں ایسے ایسے سین اور کردار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے ایمیزن کیا ہوگا کردار تو چھوڑیے فلم میں ڈائلک بھی اس طرح سے ڈیلیور کیے گئے ہیں جیسے مانو سڑک پر چار موالی ڈائلک ڈیلیوری کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں ان دس سب سے بڑے غلطیوں کے بارے میں جو فلم آدھ پرش کو شرکیوں میں لائے ہوئے ہیں رام اور لکشمن کا کیریکٹر کرتی ہے اپوجیٹ رمائن کے بارے میں ایک بات تو سبھی جانتے ہیں کہ بھگوانڈ رام بلکل شاند سوہب ہوگے لیکن لکشمن ان کے ویپرید ایگریسیب بھی ہیویئر کے تھے ان کا گصہ اور جلدی اپنا آپ کھو دینا ان کے علاقی پرسنالٹی کو شو کرتا ہے لیکن وہی بات کریں فلم آدھ پرش کی تو بھگوانڈ رام کا کردار نبھار ہے ہے پرباز کو کافی ایگریسیب اور لکشمن کو کافی شاند دکھائے گیا ہے کچھ ایسے سین ہیں جن میں رام غصے میں کسی کا گلہ پکڑ لیتے ہیں تو کبھی اسے ہوا میں اٹھا دیتے ہیں وہی لکشمن کو شاند رکھنے کے ساتھ ساتھ اس فلم کے میکرس نے نہ جانے کس انسان کو لکشمن جیسا سولیڈ کیریکٹر پلے کرنے کو دیا ہے اور ساتھ ان کے ڈیالکس کو بھی کم کر دیئے ہیں تریتا یک کے بجائے لکھی ہے کلیوک کی کہانی رامائن کی پوری گھٹنا رام راجیہ یعنی تریتا یک میں ہوئی تھی جو پویتر واتا ورن کا پرتیق بھی تھا لیکن فلم آدھی پرش کے میکرس نے فلم کو اس طرح سے بنا دیا ہے جیسے مانو یا تریتا یک نہیں بلکہ کلیوک کی کہانی ہو اس میں ڈیالکس سے لے کر کئی سین کے ساتھ کھلوار کیا ہے تریتا یک کی سادگی کو کلیوک کے بناوٹی دنیا کم پیار کر کے دکھا دیا گیا ہے پورے رامائن میں چیل کوئے اور چیمپینجی جیسے جانور بھی بھی لگا دی ہیں یادی آپ رامائن دیکھنے بیٹھ جائیں تو کئی ایسے سین ملیں گے جو آپ کو ایموشنل کر دیں گے لیکن فلم آدھی پرش میں ایموشنل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ پوری طرح سے کلیوگی اور بناوٹی دنیا جیسی لگتی ہے آدھی پرش فلم تھرڈ کلاس کے گھٹیا ڈیالکس سے بھرا پڑا ہے انھی ڈیالکس کی وجہ سے ایک طرف ٹرولرز اس فلم کو ٹرول کرنے سے نئی تھک رہے ہیں وہی دوسری طرف ہزاروں ہی واد پیدا ہو رہے ہیں اس فلم میں ہنمان جی جیسے مہان ویکتی توسے کپڑا تیرے باپ کا تیل تیرے باپ کا جیلے گی بھی تیرے باپ کی جیسے ڈیالکس بلوائے جا رہے ہیں اتنا ہی نئی ہنمان جی سے ایک اور ڈیالک بلوائے گیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جو ہماری بہنوں کو ہاتھ لگائیں گے ہم ان کی لنکہ لگا دیں گے اب یہ سوال بھیڑتا ہے کہ آخر وقت کس بہن کی بات کر رہے ہیں سیتہ تو ان کی ماں سمان تھی وہی دوسری طرف فلم میں راون کا راکشس ہنمان جی سے کہتا ہے تیری بھوہ کا بگیچہ ہے کیا جو ہوا کھانے چلا آیا راون کا بیٹا اندرجیت ایک سن میں بھاگوان ہنمان سے کہتا ہے بہت ہو گیا تیرا بندر سویرہ ہونے سے پہلے یہاں سے نکل ایسے ڈیالک سن کر آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں گے صرف ایک یا دو ڈیالکس نہیں بلکہ پورے آدھی پورش فلم میں ایک سے بڑھ کر ایک گھٹیا ڈیالکس بھرے پڑے ہیں اور رمائن کے پاتھر ایک دوسرے سے اسی بھاشا میں بات کر رہے ہیں رمائن میں ماتا سیتہ کے کردار سے کی گئی ہے چھڑ چھاڑ ماتا سیتہ کوئی سادھارن مہیلہ نہیں تھی بلکہ دھرتی سے جنم لینے والی ماتا سیتہ بہت ہی مہان مہیلہ تھی ان کے کردار کو بھی فلم آدھی پورش میں بدل دیا گیا ہے مہارانی کے روپ میں ان کا کیریکٹر ہو یا ونواز میں ایک سادھارن مہیلہ بن کر رہنے والا سواروپ ہر کردار میں سیتہ ماں اپنی گریمہ کو برکرا رکھتی ہیں لیکن فلم آدھی پورش ماتا سیتہ کے کردار کو دکھانے میں فیل ہو چکا ہے آدھی پورش میں سیتہ ماں کو جبکہ رمائن کو سمجھنے والے لوگ اچھے سے یہ جانتے ہیں کہ رام سیتہ اور لکشمن جب ونواز پر گئے تھے تب انہوں نے گیروہ وستر دھارن کیا تھا فلم میں ماتا سیتہ کا کردار تو عجیب ہے ہی ساتھی ساتھ انیا ناریوں جیسے راون کی پدنی مندودری اور راون کی بہن سرپ نکھا کے کریکٹر کو بھی بگاڑ دیا گیا ہے سوریہست کے بعد اندھیرے میں ہو رہا ہے پورا یود پرچین کال سے یہ پرمپرہ چلا آ رہا ہے کہ چاہے کتنے بھی مہان یودھاؤں کے بیچ یودھ چل رہا ہو یودھ ہمیشہ دن میں ہی ہوتا ہے سوریہست کے بعد کوئی بھی یودھ سمبھو نہیں ہے چاہے شتروں ایک دوسرے کے کتنے بھی قریب کیوں نہ ہو سوریہست ہونے کے بعد یودھ کو روک دیا جاتا ہے لیکن یہدھی آپ نے دھیان دیا ہوگا تو آپ پائیں گے کہ فلم آدھی پورش میں جتنے بھی یودھ کے سین ہیں سبھی اندھیرے میں کیے گئے ہیں راون کا عجیب و گریب کیریکٹر رام چریت مانس میں اس بات کا ورنن کیا گیا ہے کہ راون بہت بڑا دھرماتما گیانی اور طاقتور تھا ہاں یہ بات سچ ہے کہ راون نے ماتا ستا کا حرن کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سڑک پر چلتے ہوئے موالی لوگوں کی طرح تھا فلم آدھی پورش میں سیف علی خان کا روپ میں راون کو بولیوڈ ویلن کی طرح دکھائے گیا ہے اب آدھی پورش میں کیا سوچ کا راون کا رول بنایا گیا ہے یہ سمجھنا کافی مشکل ہے اس کے ساتھ یہ بھی دکھائے گیا ہے کہ راون ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اب آپ ہی سوچئے اس زمانے میں ٹی شرٹ کون پہنتا ہوگا یا تو کچھ بھی نہیں آدھی پورش میں راون کے دس سیرو کو بڑے عجیب و گریب ڈھنگ سے اوپر نیچے کر کے دکھائے گیا ہے جس سے راون کا کردار اپنی گریمہ کھو چکا ہے فلم کے ٹیجر میں مزاق بنانے کے باوجود راون کا لکھ میں کوئی بھدلاؤ نہیں کیا گیا ہے فلم میں راون کے مکٹ پہنے ہوئے نہیں دکھائے گیا ہے ایک جگہ تو اسے ویلڈنگ مشین سے ویلڈنگ کرتے ہوئے اور مکھوٹا پہنے ہوئے دکھائے گیا ہے پشپک ویمان کو بنا دیا ہے چمگادر رامچاریت مانس کے انسار بتایا گیا ہے کہ راون اپنے پشک ویمان کے ذریعے ماتا سیتہ کا حرن کر کے لے جاتا ہے اسی پشک ویمان سے ماتا سیتہ اپنے جیور زمین پر گرانے لگتی ہیں اور جٹائیوں ان کی رکشہ کرنے کے لیے راون کا پیچھا کرتا ہے اس بات سے ساہ پتہ چلتا ہے کہ رمائن میں پشک ویمان کی بھی اپنی امپورٹنس ہے لیکن فلم آدھی پورش میں پشک ویمان کو ہی گیب کر دیا گیا ہے اور اس کے جگہ پر بڑے سے چمگادر کے ساتھ راون دوارہ سیتہ حرن کے سین دکھائے جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں ابھی تو اور سنیے ایک سین میں راون اپنے چمگادر کو ماس بھی کھلا رہا ہے جس کا سچمچ کے رمائن سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے سونے کی لنکا کو بنا دیا کوئلے کا خدان جیسا کہ ہم سبھی سنتے آئے ہیں کہ لنکا کو سونڈ نگری بھی کہا جاتا تھا اور یہ سونہ کی بنی ہوئی تھی بھگوان شیو نے سوئے راون کو سونے کی لنکا دی تھی دراصل اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ براہمن کا ویش بدل کا راون نے بھگوان شیو سے ان کے سونے کی لنکا مانگ لی اور بھگوان شیو نے اسے دان میں دے دیا اس طرح دھوکے سے راون نے اس سونے کی لنکا کو بھگوان شیو سے ہتھیا لیا حالانکہ بعد میں ماتا پروتی نے اسے شراب بھی دیا اور راون کو شراب کا انجام بھی بغتنا پڑا لیکن آخر کار لنکا راون کی ہو گئی سمپور لنکا میں موجود محل سونے کے بنے ہوئے تھے اس بات سے ہم سبھی پریچی تھے لیکن فلم آدھ پورش میں سونے کی لنکا اور اس کے آس پاس کے اس تھانوں کو اتنا کالا بنایا گیا ہے جیسے مانو یہ سون نگری لنکا نہیں بلکہ کوئی کوئلے کی خدان ہو پوری بدل ڈالی ہے ہنومان جی کی ویش بوشا فلم آدھ پورش میں ہنومان جی کے کیریکٹر کو اس طرح سے دکھائے گیا ہے جیسے وہ کوئی دوسرے گرہ سے آئے ہوئے ہیں فلم میں کس طرح سے ہنومان جی کے ڈالکس ڈیلیوری کی گئی ہے یہ تو آپ نے پہلے یہ سن لیا ہوگا اب آئیے جانتے ہیں ان کے ویش بوشا کے بارے میں ہر کوئی اس بات سے حیران ہے کہ آخر ہنومان جی کے لک اور ان کے ویش بوشا میں اتنا بڑا بدلاؤ کوئی اور بھی کیسے کر سکتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ فلم میں ہنومان جی کے وستر چمڑے کے دکھائے گیا ہے جسے کتہ ہی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہنومان جی کے لک کو ایسا بنایا گیا ہے جیسے آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا مطلب یوں کہیں کہ ہنومان جی کے پورے کریکٹر کو ہی فنی بنا دیا گیا ہے جو ظاہر سے بات ہے بہت غلط ہے اندرجیت کو بنا دیا ہے ٹیٹو بوائے راوان کا بہت طاقتور اور اپار صدھیہ پرابت پوتر میگنات جسے اندرجیت بھی کہا جاتا تھا اس کے کردار کو اتنا بکواس اور بہودہ بنایا گیا ہے کہ ٹرولرز اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں اندرجیت کے کریکٹر کو ہلکے میں لینا فلم ایکرز کی بہت بڑی غلطی رہی ہے اندرجیت تو وہ تھا جس نے سورگی کے دیوتا یعنی اندر کو بھی ہرا دیا تھا اسی کے وجہ سے ان کا نام اندرجیت پڑا لیکن اتنے مہان کریکٹر کو سڑک چھاپ لوگوں کی طرح دکھانا رمائن کا سرہ سر اپمان ہے فلم آدھی پورش میں اندرجیت کے پورے شریر پر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں جو کسی ٹیٹو بھوائے سے کم نہیں لگ رہے ہیں وہی اس کے ہیرے سٹائل کو دیکھ کر اس کی تلنا چھپکلی سے بھی کی جا رہی ہے دوستو دیکھا آپ نے رمائن کے سبھی کیریکٹر کو فلم آدھی پورش میں اتنے واہیات طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے ساتھ ہی ان کی ڈیالاگ ڈیلیوری بھی ٹرولرز کو فلم ٹرول کرنے پر مضبور کر رہی ہے اس میں فلم میکرز نے فلم کو موڈن بنانے کے نام پر رمائن کے سچی کہانی کے ساتھ چھیڑ چھارتوں کی ہی ہے ساتھی ساتھ لوگوں کے وشواس ایون ایموشنز کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے فلم کو دیکھ کر اوورال ایسا لگ رہا ہے جیسے مانو چار پانچ فلموں کے سین کو ملا کر سب کو اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے ایک طرف جہاں آپ کو راون کا پشپک ویمان ہیری پوٹر کے فلم میں دکھائے گئے چمگادر کی طرح لگے گا وہی دوسری طرف آپ کو گیم آف تھرونز کا ڈریگن والا سین بھی دکھ جائے گا کہیں ایونجرز کے سین کو گھوسا دیا گیا ہے تو کہیں کچھ اور کہیں کچھ اس فلم نے پوری طرح سے ہندو سینٹیمنٹس کو ہٹ کیا ہے اس لیے اس فلم کو لے کر لوگوں کا خصہ بڑھ رہا ہے اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور عشداروں کے پاس ضرور سیئر کریں تاکہ وہ بھی آدھ پورش کے ان دس سب سے بڑی غلطیوں کے بارے میں جان سکے یہ وڈیو آپ کو کیسے لگی اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمیں صحیح وڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے لیکن ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو سمیہ پر ہی ہر نوٹیفکیشن اور اپ ڈیٹ ملتے رہیں تو ہم پھر ملتے ہیں انگلے وڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی